بھارت اپنی گاڑیاں خود بناتا ہے ہم آج بھی پرزے درامت کر کے مرتب کرنے پر مجبور کیوں ہندوستان میں تعلیم اور سائنس کو اولین ترجیح دینے کی گہری روایت کس طور میں قائم ہوئی بھارت ترقی کے سفر میں اتنا آگے کیسے نکل گیا جنگ کولمز روزنامہ جنگ کے کولم نگاہ ڈوکٹر عطاو رحمان اپنے کولم میں بھارت کی ترقی کے سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گزشتہ مقالوں میں میں نے تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک کا ذکر کیا جن کے نقشے قدم پر چل کر ہم بھی ویسے ہی ترقی کے حامل ہو سکتے ہیں ان میں چین کوریا اور سنگاپور سرے فہرس تھے آج ہم اگر نظر دوڑائیں تو وہ پڑوسی ملک جس سے ہم تقریبا ہر شعبہ ہائے زندگی میں اپنا موازنہ کرتے ہیں چاہے وہ سماجی و اقتصادی معاملات ہوں یا کھیل کا میدان ہو سائنس و تحقیق ہو یا ٹیکنالوجی ہو تو پھر تیز ترین ترقی مصبت نظریوں اور پور بصیرت اقدامات میں کیوں نہیں موازنہ کرتے آج کا ہندوستان علم کا گہوارہ ہے ہندوستان اپنی موٹر گاڑیاں خود بناتا ہے ہماری طرح پرزے درامت کر کے مرتب نہیں کرتا انفومیشن ٹیکنالوجی کی سنت میں ہم سے بہت آگے ہیں آئیورویدی قدویات میں اس کا کوئی ثانی نہیں غرض بھارتی اقدامات کی ایسی لمبی فہرست ہے جو ہمیں ترقی کے جانب قدم اٹھانے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے بس ضرورت پر بصیرت قیادت کی ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کی ہے دیانتدار اور اماندار سیاسی لیڈروں کی ہے جو محبے دولت کی بجائے محبے وطن ہو ابھی حال ہی میں بھارت کی جانب سے چاند پر اتارے گئے خلائی جہاز کی خبر نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ آج بھارت نے تعلیم سائنس و ٹیکنالوجی کا دامن تھام کر کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے ہندوستان 23 اگز 2023 کی دوپہر کو اپنے خلائی جہاز سندریان 3 سے وکرم نامی خلائی گاڑی لینڈر کو چاند کے جنوبی قطب پر اتارنے میں کامیاب ہوا اس طرح ہندوستان ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا اور ایک بڑی خلائی طاقت کے طور پر امریکہ روس اور چین کی صف میں شامل ہو گیا یہ آئی ایس آرو ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا اب ہندوستان سیٹلائٹ پر مبنی کاروبار اور نیجی خلائی لانچوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے اور اس کامیابی کی وجہ سے ہندوستان کے خلائی انجینئروں اور نوجوان نسل کو زبردست فروغ ملا ہے ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے آئی ایس آرو کا بجٹ پچھلے سال صرف ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھا جبکہ ہندوستان کی نیجی خلائی معیشت پہلے ہی چھ ارب ڈالر پر ہے جبکہ دوہزار پچیس تک اس کا بجٹ پچیس ارب ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے ہندوستان میں جواحل لال نہرو کے زمانے سے تعلیم اور سائنس کو اولین ترجیح دینے کی گہری روایت قائم رہی ہے یکے بعد دیگرے ہندوستانی حکومتوں نے تعلیم سائنس ٹیکنالوجی اور جدہ ترازی کی اہمیت کو سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہم جزف کے طور پر تسلیم کیا جبکہ ہمارے حکمران و اشرفیہ لوٹ خسوٹ میں لگے رہے حق تعلیم کا قانون دی رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایکٹ جو دوہزار نو میں نافذ ہوا ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں قانون سازی کا سب سے طاقتور ان نمائع باب بن کر سامنے آیا ہے اس کے تحت چھے سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم کو ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا جس کا مقصد سب کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنا ہے اس قانون نے ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جو بچوں کو سکول جانے سے روکتی ہیں جیسے کہ غربت امتیازی سلوک اور سماجی اصول اسے قبل دوہزار ایک میں ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا تھا سروشکشہ بھیان جس نے تبدیلی کی بنیاد رکھی اس نے ابتدائی تعلیم کو عالمگیر بنانے اور اس کے مایار کو بہتر بنانے میں مدد کی اس ایس اے نے تسلیم کیا کہ تعلیم ایک بنیادی حق ہے اور سماجی اور اقتصادی تبدیلی کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے اس کے علاوہ انیس سو نوے کی دہائی میں ہندوستان میں شروع کی گئی سکولوں میں دو بہر کے کھانے کی سکیم ایک منفرد کوشش تھی جس میں تعلیم اور غزائیت کو یکجہ کیا گیا تھا اس کے ذریعے سکول کے بچوں کو غزائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنا تھا اس طرح غزائیت کی کمی کا صدباب ہوا اور سکولوں میں حاضری میں بڑا اضافہ ہوا یہ سکیم خاص طور پر کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کی سکول حاضری بڑھانے میں زبردست کامیاب رہی والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جب انہیں روزانہ کھانے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے انیس سو اور سٹھ میں قومی پولیسی برائے تعلیم این پی ای یعنی نیشنل پولیسی اون ایجوکیشن نے ہندوستان کے تعلیمی منظر نامے میں ایک اہم روخ اختیار کیا اس پولیسی نے ملک میں تعلیم کو جدید بنانے کی بنیاد ڈالی جس میں سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم پر بھرپور زور دیا گیا اس کی وجہ سے متعدد تکنیکی اداروں اور تحقیقی مراکز کا قیام عمل میں آیا جس نے ہندوستان کی سائنسی اور تکنیکی ترقی میں اہم کردہ ردا کیا ہندوستان کا ایک اور اہم اقدام راشتریہ مدھیام ایک شکشہ ابھیان تھا جس کا مقصد ہندوستان میں سانوی تعلیم کے میار کو بڑھانا تھا اس نے سرکاری سکولوں کے بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے میں مدد کی جس میں کلاس رومز سائنس لیبورٹیوں لیبریڈیوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ بیت الخلا شامل تھے اس نے سانوی سکولوں کے لیے سادزہ کی بھرتی اور تربیت کو بھی ترجیح دی ہندوستان نے جدت ترازی تحقیق اور سنتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں انیس سو بیالس میں کونسل برائے سائنسی اور سنتی تحقیق کا قیام ہندوستان کی سائنسی اور سنتی فضیلت کے حصول میں ایک اہم سنگے میل تھا سنتی تحقیق میں سی ایس آئی آر کی شراکتیں خاص طور پر ڈاکٹر ماشریکر کی دور اندیش قیادت میں بہت زیادہ قابل ذکر رہی ہیں سی ایس آئی آر نے کئی ٹیکنالوجیاں اور مسنوعات تیار کی ہیں اور پیٹنٹ بھی تیار کیے ہیں جس نے مختلف شعبوں بشمول عدویات سازی یعنی فارماسٹوٹیگل زرات اور مواد سائنس یعنی میٹیریل سائنس کے شعبوں میں کافی کام کیے ہیں پاکستان کے لیے بھارت سے سیکھنے کے لیے مہت کچھ ہے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ زرات انفومیشن ٹیکنالوجی یا دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے کردار کے بنیادی سنگے بنیاد کے طور پر دیانتداری کے ساتھ ایک قوم کی تعمیر کرنی چاہیے ہمارے منصوبوں کی فہرست میں سب سے اوپر میاری سکول کی تعلیم ہونی چاہیے جس میں کردار سازی پر زور دیا جائے کیونکہ آج ہمیں قومی سطح پر بے ایمانی کی وجہ سے سب سے بڑی ناکامی کا سامنا ہے پھر ہماری اعلیٰ ترین قومی ترجیحات میاری تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدہ ترازی میں ہونی چاہیے آج قوم ایک قرب میں مبتلا ہے ایک نئی پربصیرت، تقنیقی طور پر قابل اور دیانتدار قیادت اب پاکستان کے لیے واحد امید ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مسیح جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج